نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے فارمسٹالکب کی ایک اور نئی ویڈیو میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں گنے کی فصل میں لگنے والے روگ ارلی سوٹ بورر روگ کے بارے میں اس سے ہونے والے نقصان اور اس کے اپچار کے بارے میں انہی سب باتوں کے بارے میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے مدھیم سے ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کسان بھائی ہماری چینل میں نئے آئے ہیں وہ ہماری چینل کو شبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے دوارہ دی گئی کسی بھی پرکار کی جانکاری آپ کو سمیہ سے ملتی رہے ارلی سوٹ بورر اگیتی تنہ چھدک کسان بھائیو ویسے تو یہ روک کسی بھی عوستہ میں آ سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر پھسل کی چھوٹی عوستہ پر روک زیادہ اٹیک کرتا ہے جب پہتا تقریباً ڈیڑھ سے دو پھوٹکا ہوتا ہے کومل تنا ناجک پتیوں کے دوران مکھی کے آکار کا دیکھنے والا یہ ہے کیٹ ویگیا نیک نام جسے ہم کائلو انفیس کیٹلس کے نام سے جانتے ہیں یہ جڑ سے اوپر تنے کو بھید کر اس میں اپنا لائوہ چھوڑ کر انڈے دیتا ہے جس سے اس سے ایک گیڈار نکلتی ہے کیٹ نکلتا ہے جو کی تنے اس کے اوپری بھاگ کو چیرتا ہوا کٹتا ہوا اوپر کی اوڑ چلتا ہے جس سے ہمارا پودھا ہمارا اوپر کا بھاگ سوک جاتا ہے جس سے ہم مرت دے یا ڈیڈ ہارٹ کہتے ہیں اس ڈیڈ ہارٹ کو کسان بھائیو آسانی سے دیا آپ کھیچ دیا تا آسانی سے ایک ہچہ چلا آئے گا جس سے ہمارا پودھا رجانے لگتا ہے کسان بھائیو اگر اس کا علاج نہیں کیا تو اس پودھے میں عجیب پرکار کی گند آنے لگتا ہے اور وہاں پودھا شڑ جاتا ہے یہ ہے سبھی لکشن ایک ارلی سوٹ بورر روک کی پہچانے کسان بھائیو اگر یہ کسی یہ کیٹ آپ کی فصل میں لگ جاتا ہے تو ہماری فصل کی بڑھ بار رک جاتی ہے گروت رک جاتی ہے اور ہمارا پتھا پودھا اور ہماری پتھیوں پر الگ الگ پرکار کے دبے لال یا پیلی طریقے کے دبے دکھائی دینے لگتے ہیں ہماری پتیاں اب آپس میں سکڑنے لگتی ہیں لپٹنے لگتی ہیں اور بھی کافی سنٹم ہے اس لیے آپ بات کرتے ہیں اس کے ٹیٹمنٹ کی علاج کی اپچار کی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کسان بھائیو اس کے اپچار کے لیے ہمیں دو کیٹنا سکلینا ہوگی جن کا ایک ساتھ ملا کر آپ کو اس پر کرنی ہوگی کسان بھائیو اس کے اپچار کے لیے سرپرطمہ میں لینا ہوگا پروپونا پوس چالیس پرتیسط پلس پانچ پرشنٹ سائپر میترین یہ ان بل سالٹ ہیں کسان بھائیو ڈبل پروٹیکشن کے ساتھ یہ دو سالٹ آتے ہیں ساتھ میں اس میں لینا ہوگا ہمیں کارٹا فٹی ایس پی جو کی بجار میں یہ دونوں ہی کافی کمپنیوں کے آتے ہیں جیسے کی پروپونا پوس پرت ش volumes چالیس پر میتریننٹ جو آتا ہے ناغر جن کمپنی کا پروفیک سوپر کے نام سے آتا ہے سیجنا ایڈوانز کا ٹرکس نام سے آتا ہے سومتومو کا اپس کی نام سے آتا ہے اسی پریکار کارٹ اب بھی کافی کمپنیوں کا آتا ہے جیسے کی پہنر کمپنی کا لسکارہ 50SV کے نام سے آتا ہے سومتومو کا سلٹاف کے نام سے آتا ہے ایڈوانس کا ٹرکس 50 کے نام سے آتا ہے اور دھانو کا کا کلڈان 50SV کے نام سے آتا ہے کسان بھائی اب اس کی بات کرتے ہیں ماترہ کی بات ماترہ کے روپ میں کسان بھائیو پروفن فوس پلس سائپر ڈبل سالٹ جو آتا ہے یہ لینا آپ کو پانسو ایمیل پلس کارٹ فیپٹی ایس پی لینا ہے آپ کو دائی سو گرام ان دونوں کو ساتھ ملا کر آپ دو سو سے ڈائی سو لیٹر پانی ملا کر آپ ان دونوں کی ایک اکڑ میں اسپیر کرتے ہیں تو آپ کا روگی ختم ہو جائے گا اور ساس سے دس دن کے اندر آپ کے کھیت کی صدار ہو جائے گا اور اچھے سے گروہ لینا سٹارٹ کر دے گا کسان بھائیو ان کا جو کام ہے پروفوڑ فوس سائپر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں پروپوڑ نفوس کام ہے کسان بھائیو جو اس کا لاروہ ہے اس لاروے کو انڈے کو ختم کرے گا پلاس سائفر میتھرین جو ہے ہماری اس گڈار کو ختم کرے گا جو ہماری گڈار پودے کو چھے رہی ہے اوپر کی اور تنے کی اور اوپر کو جو چل رہی ہے اس گڈار کو ختم کرے گا پلاس کارٹپ جو 50 ایس پی ہے اس جو کیٹ ہے جس کی سروعات ہوتی ہے جو ہم نے نام بتایا اس کا ویڈیا نیم ہے کائلو انفیکس کیٹلس اس کیٹ کو ختم کرے گا ساتھ یا آپ کے جو تیتری یا تیڈھا کوئی بھی فصل میں لگ رہا ہوگا اس کو ختم کرے گا ان دونوں کو ساتھ ملا کر کسان بھائیو کرتے ہیں جو بھی کیٹ آپ کے فصل میں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی فصل دوبارہ سے سوست ہو جائے گی کسان بھائیو پودھا اس یہ کیٹ کے وجہ سے کافی کمجور ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ جب اس کے ساتھ میں ایک پی جی آر لگاتے ہیں تو آپ کی فصل تھوڑا جلدی گروہ کرے گی جلدی سدھار آئے گا اس پی جی آر کے لئے کسان بھائیو ہمیں لینا ہے سیجنٹا کمپنی کا جس میں انڈویل طور پر ایک امینو ایسیڈ آتا ہے پلس مکچر مائکونو نوٹرینٹ آتا ہے امینو ایسیڈ کا کام ہے کسان بھائیو پودھے کی گروہ کے لئے پلس مائکونو نوٹرینٹ ہے جو ایک پوسکتت وہی ہیں جو ایک پودھے کی گروہ اور رنگ روح بنانے کے لئے مہتپون ہوتے ہیں یہ بھی کسان بھائیو آپ کو ایک لیٹر لینا ہے دو سو سے دہی سلیٹرپانی ملا کر اس کے ساتھ بھی ملا کر ان دونوں کیٹناسوں کے ساتھ ملا کر آپ اس کی اسپریے کر سکتے ہیں کسان بھائیو دو سو سے دہی سلیٹرپانی آپ کو یہ لینا ہے آپ کو اسپریے کر دیں آپ کے اچھی ریجلٹ ملیں گے اور آپ کی فصل اچھی ہوگی کسان بھائیو گھننے کی فصل میں ہونے والے کھرپتواروں کے بارے میں یادی چانگاری لینی ہے اور اس سے اپچار کے بارے ہم جانگاری لینی ہے تو اس پر ہم نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن باکس میں ڈال دیا ہے گھننے کی بھوئیر میں کیا لگانا چاہیے اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اسے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں ڈال دیا ہے تو کچھان بھائیو امید کرتے ہیں جانگاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر جانگاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو شبسکرائب کریں جائے ہن جائے کسانت تنیاباد